کہ اجلاس عام ہم کرنے والے ہیں فروری کے پہلے ہفتے میں آندرہ، تلنگانہ، رائل سیمہ، تینوں میں ہم دونوں لوگ کو علماء کو بلا کر اور عوام کو بلا کر ایک بہت بڑا جلسہ ہیدراباد میں کرنے والے ہیں آداب ناظرین آئی این ٹی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے پیشے یہ خاص خبر خاص آپ کے لئے جمعیت علماء، تلنگانہ اور اندر پردیش کی مجلس حاملہ کا اجلاس آدھ یہاں منقید ہوا جس میں فروری کے پہلے ہفتے میں ملک کے موجودہ حالات پر ہیدراباد میں ایک عام جلسے کے پروگرام کو خطیئت دی گئی حضرت جمعیت علماء، حافظ پیو شبیر احمد صاحب احمل سی نے میڈیا کو بتایا کہ اس جلسے سے مرکزی جمعیت علماء کے سیکیرٹی جنرل مولانا محمود مدنی صاحب ایم پی اور دوسرے خائدین مخاطب کریں گے انہوں نے بتایا کہ جمعیت علماء دونوں ریاستوں کے تمام ازلہ میں ہر دن گلسوں اور ریالیوں کے ذریعے این آر سی اور سی اے کے خلاف احتجاج کر رہی ہے اور عوام کو اس سیاہ خانون کے اثرات سے واقف کروا رہی ہے انہوں نے مرکزی جمعیت علماء سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سیاہ خانون کو فیل فور واپس لے لے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک مشاورتی اجلاس ریاست دلنگانہ اور آندرہ کے اہم اکابرین کو علماء کو بلا کے ایک بات تائی کی گئی تو جمعیت علماء ہند نے جو ایک ہفتہ پہلے کچھ ہم کو احکامات دیئے تھے اس پہ عمل آوری کے لیے ہم نے امار اکابرین کو بلا کر ان کے سامنے رکھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجلاس عام ہم کرنے والے ہیں فروری کے پہلے ہفتے میں آندرہ، تلنگانہ، رائل سیما یہ تینوں میں ہم دونوں لوگ کو علماء کو بلا کر اور عوام کو بلا کر ایک بہت بڑا جلسہ ہیدراباد میں کرنے والے ہیں اور جس میں مولانا محمود مدنی تشریف لا رہے ہیں تو اجلاس جو ہے ہم کریں گے یہ جمعیت علماء ہی نے یہ بھی تائی کیا ہے کہ پورے ہندوستان میں ہر جو ہے صوبے کے اندر بڑے بڑے جلسے کریں اس کے بعد جو ہنا ایک بہت بڑا جلسہ دلی کے اندر رام لیلا میدان میں کرنے کا ارادہ ہے مارا یہ تائی کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ازرا اور منڈل میں یہ جو ہمارے اتجاد چل رہے ہیں تیرہ تاریخ سے تیرہ جو ہنا ڈسمبر سے جو چل رہا ہے ربی تک چلی رہا ہے ہر زلے کے اندر منڈل کے اندر دونوں ریاستوں میں چل رہا ہے اس کو اسی جاری رکھیں گے تقریباً تین مہینے تک چلتا رہے گا یہ اس طرح ترتیب بنایا جائے گا کہ ایک زلے میں آج ایک زلے میں ہوگا تو کل دوسرے زلے میں ہوگا اور وہاں پہ منڈلوں کے ساتھ ہوگا تیسرا تیسرے زلے میں ہوگا اس طرح چالیس زلے ہوں گے تو چالیس زلوں میں چالیس دن ہوگا اس کے بعد پھر ایسی کنٹینیو کریں گے اور دھرنا جو چل رہا ہے ابھی ہمارے بہت زگے چل رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے دھرنا کائے زہنہ زلوں کے اور منڈلوں کے اندر دھرنا چل رہا ہے اس کو بھی جو ہنا مسلسل یہ چلتے رہے گا اور چلاتے رہیں گے اس کے بعد یہ شہر حدراباد نے بھی جو ہے تقریبا ہمارے مفتی صاحب نے کافی جگہ کیے ہیں اور پھر ہر محلے کے اندر یہ بھی جو ہنا اتجاج جلسہ کریں گے ہر محلے کے اندر کریں گے اور پیس فول رہے گا امن اور جو ہنا شانتی کے ساتھ رہے گا کسی کوئی تکلیب نہیں دیا جائے گا یہ اتجاج کیا جائے گا ہمارے اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اتجاج ہو رہے ہیں حدراباد کے اندر یا کہیں بھی جو ازلا میں بھی ہو رہے ہیں کبنیس کے ہو رہے ہیں اور کہیں بھی ہو رہے ہیں تو ہم نے یہ ایک اجاد دی دی ہے ریاست نے کہ وہاں بھی اس میں شریک ہو جائے ہر جو اتجاج جلسے میں شریک ہو کیونکہ یہ مسئلہ سب کا ہے ہمارا ایک کا نہیں ہے سب کا ہے اختلاف اپنے جگہ ہوں گا لیکن اختلاف سے ہٹ کے ہمارے جگہ شریک ہونے کے لئے ہم نے اجازت دیا ہے پوروں کو اور تیزرا بات یہ ہے کہ شعور بیداری کے سکیم ہماری چل رہی ہے تو اصلاح معاشرہ چلتا تھا ہمارا ہمیشہ ایک بیس دن دس دن تلنگارے میں چلتا تھا دس دن آندرہ میں چلتا تھا اس کو ہم نے اصلاح معاشرہ کے جگہ شعور بیداری کا جلسہ کر رہے ہیں جو کل سے شروع ہو رہا ہے محبوب نگر سے شروع ہو رہا ہے کل سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جو ہے وہاں پہ انہارسی اور جو ہے ان پی آر کے تعلق سے عوام میں بھی بیداری لائیں گے وہاں پر بھی لوگ پہنچیں گے اور عوام کو سمجھائیں گے یہ کیا چیزیں کس طرح کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے اس طرح ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے اور تیزری اہم بات یہ ہے کہ جو ہے تلنگانے میں اور جوہنا تلنگانے میں جہاں جلسے ہوں گے ہمارے ہر جلدے جلسہ ہوں گا چلتے رہیں گا جلسہ ایک مہنے چلے گا یا دو مہنے چلے گا ہم جو ہے یہاں کے سی ایم سے جوہنا مطالبہ کریں گے کہ آپ انہارسی اور ان پی آر کے تعلق سے اسمبلی میں پاس کریں اور پاس کر کے یہ بتائیں کہ ہم جوہنا اس کے خلاف ہیں جس طرح کرلہ حکومت نے جو پاس کیا کرلہ اسمبلی نے جو پاس کیا اسی طرح یہ حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے آپ جوہنا یہ مطالبہ کریں گے اور آپ جب تک مطالبہ جو ہمارے قبول نہیں کریں گے تو ہم کو سوچنا پڑے گا ہم کو کیا کرنا ہے تو اس لیے ان سے مطالبہ ہے کہ قالب زبانی بیان نہیں ہے اسمبلی بلائیں اسمبلی میں پاس کریں یا کھلن 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 آپ اعلان کریں کہ ہم اپنے اس ریاست میں ہم لاغو نہیں کریں گے اسی طرح درنگ آرنگرہ میں بھی ہمارے ہیں ہم نے ایڈویز دیا ہے کہ وہاں پر بھی جو جتنے جلسے ہوں گے وہاں پر بھی وہ اعلان کریں اسمبلی بلا کر اسمبل میں اعلان کریں ہم بھی کریں گے تو جو نا ہم جو ہے آپ کے ساتھ دینے کے بعد میں سوچیں گے یہ ہمارا اصل مقصد ہے کہ بھائی اس وقت جو ہے نا حکومتیں خالی اعلان کر رہی ہے کرلا حکومت نے بعض دابطہ اسمبلی میں پاس کیا ہے ہم ان سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ پاس کریے اس کے بعد جو ہے نا ہم کو اتنان ہو جائے گا کہ آپ نے اس کے خلاف ہیں خالی زبانی بول دینا ہم نافذ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے کچھ ہونے والا نہیں اور تیسری اہم بات حکومتیں ہند سے ہمارا یہ مطالبہ رہے گا جو ہر جگہ ہم لوگ کر رہے ہیں جلسہ وہ حکومتیں ہند سے یہ مطالبہ رہے گا کہ نیس سو نوے اور دو ہزار میں اور دو ہزار کے اندر اور دو ہزار دس میں جو مردم شماری ہوتی تھی اسی مردم شماری لائیں دو ہزار بیس میں جو آپ چینجز کر کے دو چار بڑھا دی آپ نے اس کو نکالیں یہ دو ہزار دس کے اندر جو مردم شماری آتی تھی عوام خوش دلی کے ساتھ اس کو تکمیل کرتے تھے اسی طرح جو ہنا اس سو رہے لائیں اور یہی چیزیں دو ہزار ونیس میں جو آپ نے چینجز دو ہزار بیس میں جو چینجز کیا ہے وہ ہمارے لئے ناقابل قبول ہے ہم نہیں مانتے ہم جو پرانا ہے اسی پہ ہم چلیں گے اسی کو ہم لکھائیں گے غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز کیدنی سنٹر دل رل مین روڈ اپوسٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد شل دبل نین دبل سکس نین تری zero eight to four یا نین تری nine one three two six two six one موسیقی موسیقی